بسم اللہ جی بسم اللہ مہربانی جی میں سڑھے نا اچھا جی برادہ حکم آگیا کہ میرا بیک کے باقت مثالی ہان دیا ساڑیا سڑ دا وینہ دیل لیچ آندہ دیل لیچ بے کے ساپ دیا پترا لڑ دا وینہ اور پیرو بانیاں پیران دے ویچ دھنگری بان کے اڑ دا وینہ میں تیری کعوے شیزت کرے نہ تو بندہ سیر تے چڑھدہ وینہ اور تھالہ لیوں ایک فرمیش آئیے کہ دیل دے ہس دے تے وستے کھارنو جدائی کھا گئی تے توں نہ آئیوں بڑے ازنگی جی مندے کان دے آئی بان سزا گئی تے توں نہ آئیوں تیری رامہ تے جند نے مانی روندی دھوندی تے سکھ دی رہ گئی تیری رامہ تے جند نے مانی روندی دھوندی تے سکھ دی رہ گئی بے کھاپڑی زیادتی کاوش موت آگئی تے توں نہ آئیوں بیربانی بسم اللہ صحیح جوئیہ صاحب بیربانی میربانی لالا اچھا جی ایک نام جوئیہ صاحب آئی دی تقریب دے دولا پھائی فادرسن جوئیہ صاحب کیونکہ آج بھرا تقریب دا مہمان ہے خصوصی ہے جوئیہ صاحب کوئی اتنا سوڑا ہے تے راج کے سوڑا ہے مثال دے تاورتے پھل لیل ہے ان کی نفاست کے آپ پوچھتے ہو محسن سانس لیتے ہیں تو تھک جاتے ہیں کوئی اتنا سوڑا ہے تے راج کے سوڑا ہے مثال دے تاورتے پھل لیل ہے یا ڈیگر بول دی باگاں بیچ کس شاک تو کوئی بول بول لیل ہے یا آرش تو رونک تارے آن دی یا خاک دی زینت اللہ دے وے کاوش کسم خدا دی بندہ ہوت جناب دے مول لیل ہے جو یہ صاحب بھوٹے ہیں تے پھول کوئی نہیں باگ کی گلنا بات دی ہیں تیرے ہاتھ سے آن دا مول کوئی نہیں اور ایک اور شیر بھرادی نظر کہ کسے بند کمرے وے سجنان دی تصویر فرے میں چلائی ہو وے ایک رو ہو وے دوہ بوت ہو وے دے لاتا ہے بس تنہائی ہو وے تے ہو وے سجن کھلوتا چان بان کے آئے پل کاندی سیج سجائی ہو وے بندہ کھاوے شکھیاں کھاڑ چھوڑے جے وے کھڑے جی غلطی کھائی ہو وے اور میرے بھراج جناب ظلفکار علی خٹکی صاحب دا حکم ہے جناب سردار کمل اختر خان بلوش صاحب جناب محترم تارک محمود جوئیہ صاحب جی بسم اللہ جی ٹھیک جی میں سوڑا اچھا میرے بھراج جناب فاد جوئیہ صاحب دا حکم کشمیر دا ایک شیر سناؤ شیر اچھا شیر کشمیر بھراج حکم آگیا جوئیہ صاحب دار اصل حکارت لئی بیٹھے دار اصل حکارت لئی بیٹھے ودے کاپل رلدن گلیاں تے بیکار مہارت لئی بیٹھے کشمیر دے کعوی شامی ہن پار دیلویج بھارت کشمیر دے کعوی شامی ہن پار دیلویج بھارت لئی بیٹھیں میرے ملک دے اکثر شعبیاں بیچنا ایل صدارت لئی بیٹھیں مربانی جی میرے پیارے بیٹے جناب ملک بشارت جوئیر صاحب میں انہوں نے نظر ایک شیئر کریں اندر پر آنکہ ایک ہیاں نہیں ساڑھے واسطے توں دو دھاری چھوڑیاں چاہی بیٹھائیں اگے تلخی نال کو ہینی اہینو تکجلے نال سجائی بیٹھائیں تے جنو بیتھائیں کملہ کار لیننا ہے کےڑے کاوش قتل پچائی بیٹھائیں یا تیرے ہوت تا تل تیرہ آشے کے یا راکھی کان بہائی بیٹھائیں بسم اللہ مربانی اور بھائی فاد جوئیر صاحب کے برادہ حکم ہے کہ میرا مائی تو سنیا والا نو جدہ جھٹکے نال چھنڈینا ہے مار گتینا ہے لچکیلے لاکنو خام دے کہ بھائی نخر نال مرےنا ہے مار گتینا ہے تے ہوں میں موڑ اچھکاوش مرضیاں دے جدہ قدی قدی لوڈ کرینا ہے مار گتینا ہے وات لوڈ تو تلمہ ہوتھا پنا جدہ دندہ ہیٹ چھتینا ہے مار گتینا ہے اور بھائی جناب فاد جوئیر صاحب نے حکم آیا کہ ایک بے وفا واسد ایک شیئر آنکھوں اچھا 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 جی بیڈیو اچھا جلو اچھا جی میرے بھائی جناب فاد جوئیر صاحب دھوکم ہے کہ اکھیاں تو خواب جو کھو لینے تصویر بھی واپس لئیوانے اکھیاں تو خواب جو کھو لینے تصویر بھی واپس لئیوانے جے پیار دی کہہ دیچ نو رکھنا سنجیر بھی واپس لئیوانے تے ایلے لیلے لکھے ہوئے خات اپنے تاریر بھی واپس لئیوانے توں خود جدو کاوش نہیں ملنا کشمیر بھی واپس لئیوانے مربانی جوئیر صاحب مربانی بیراد جی ایک اور بیراد حکم دے مطابق بے وفادی نظر ایک شیرے کے ساری زندگی جوئیر صاحب وقت پرستان دی یسا نوکری یار کرین دے رہے جہن جی میں جی میں لوڑا ہی خدمت دی یسا انجے انجے یار ونڈین دے رہے بے فیض میری لاج پالینو بھاوے غرزانال تلین دے رہے تانی کاوش خوندہ ہر کترہ او منگ دے رہے اسا دین دے رہے ملکاتا دا پا بند کر کے ترسا ترسا کے واگوینہ اے اسا زخم گلینیا رو پیٹ کے توں یار ڈکھا کے واگوینہ پچھے کے حال ہوندن تین کے دسیے جدہ توں بندہ آ کے واگوینہ جھاٹا آنا ہے کاوش جھاٹ دے بدلے ہر وار رو آ کے واگوینہ بسم اللہ میرے بھراہ جناب ملک حارس علی عوان صاحب اچھا جی میرے بھراہ جناب ملک حارس عوان صاحب دا حکم ہے کہ دوڑا دوبارہ کہ ملکاتا دا پا بند کر کے ترسا ترسا کے واگوینہ اے اسا زخم گلینیا رو پیٹ کے توں یار ڈکھا کے واگوینہ پچھے کے حال ہوندن تین کے دسیے جدہ توں بندہ آ کے واگوینہ جھاٹ آنا ہے کاوش جھاٹ دے بدلے ہر وار رو آ کے واگوینہ اے اور میرے بھائی اچھا میرے بھراہ جی میرے بھائی جناب آئی دی تقریب دے دولہ بھائی فاد جوہیہ صاحب جناب ملک میرے بھراہ جناب ساڑے مہمان جناب پیر سیدان علی شاہ صاحب جناب ملک حفیظ اللہ جوہیہ صاحب اچھا جی ملک فاد صاحب دا حکم ہے کہ ایک ہور شیر کیونکہ بندہ کشمیر دے تے بے وفا ہے سونا بھوئے تو ڈھول میرا میں کول بے کے تے راج کے ڈیٹھا ہے کال نماشی ہوا دے چھولے ہے بوا دکیا میں باج کے ڈیٹھا ہے تیرے خیالان دے ویچ کھڑاتی میان بھوئے تے ماری چھاتی کملی گلیاں تے بھوندی رہیاں چکانٹھ نپ کے تے روندی رہیاں آواز کان کان دی کنی سون کے میں بٹے گلیاں تو آندے چون کے رو کے کانو مرین دی رہیاں منتہ ہاتھ بان کرین دی رہیاں کیوں بنے رہے تے نیت بھولے نائے جو یہ صاحب لون زخمان تے کیوں سٹے نائے کاسے دتی پیغام کھلے آو بھی ڈی گرنو روندہ والیہ بشک اللہ کاسے دنوادہ سجن تے راہ ایک محل بڑھا کے سکھی وسطہ اتین بھولا کے بے وفاہی نا تہائی کشمی اللہ انہوں نے کہ سجن تے راہ ایک محل بڑھا کے سکھی وسطہ اتین بھولا کے میں جو بانج کے پیغام دیتا ہے تیری علفتہ نام دیتا ہے روندی کملی دے سانگے رالا خدا دنائی تو یار بالا اس عجیب ایک حساب دیتا ہے حیران ہاں ان جواب دیتا ہے خات میں دے کے جو ولیا آمہ سنیا مگروم عجب صدامہ بے دارد خات میں نموڑ دیتا پار آمنتوں ہوڑ دیتا لے جا واپسے رونے دھونے میں کی جانا فاد کونے جی بسم اللہ جی اچھا جی میرا بڑا پیارا پیرا بغداد ساؤن سرویس ساڑھے پاکستان پجاب دا بہت بڑا نام ہے میرے کو لوکچوں کو ہو گئی ہے لیکن میں ہیک شیر بغداد ساؤن دی نظر کرے اچھا جی برادا دوبارہ حکم آگیا کہ اکھیاں توں خواب جو کھول ہے نہیں اکھیاں توں خواب جو کھول ہے نہیں تصویر بھی واپس لئی بان جے پیار دی کہہ دے چنو رکھنا زنجیر بھی واپس لئی بان تے ایلی لیلی گلے ہوئے خات اپنے تحریر بھی واپس لئی بان توں خود جدوں کاوش نہیں آنا کشمیر بھی واپس لئی بان اور میرے بھائی جناب فاد جویہ صاحب بھائی صدام نتھوکہ صاحب بھائی پیر سید آون علی شاہ صاحب ایک لگ دے نوہ کیا کیونکہ آج بے وہ فائدہ ذکر ہے تے سارے شیر بھی اچھا جی کیونکہ اچھا میں نے فراد حکم آگیا ایک بندہ بیمار ہے ڈاکٹر دے ہاتے جو دی نہ بھائے ڈاکٹر نوہ دائے کہ تھالا لے ہوں گال سون لکمان بیمار میں کوئی نہ ڈاکٹر نوہ دے پیک جو یہ صاحب دی طرف ہوں سون لو کہ گال سون لکمان بیمار میں کوئی نہ اچھا جی ڈاکٹر صاحب تو آٹی نظر ہے کہ گال سون لکمان بھائی فادر صاحب دی طرف ہوں ڈاکٹر صاحب دی نظر ایک شیر ہے گال سون لکمان بیمار میں کوئی نہ ایک عرض غریب دی من سے ڈاکٹر آدھا کیڑی وہ آدھا ان واکھیاں ہونتا موت قریب ہے کدھا سو ملاقات دی من سے تے ان یہ فیدہ کوئی نو تھاک پوسے میرے زخمہ نال جو کھن سے ساڑھے پھارٹین کاوے شاندر آتا ہی تو کتو کتو بڑیاں بن سے میربانی اچھا جی ایک اور بھائی فادر صاحب دی طرف ہوں ڈاکٹر صاحب دی نظر شیر کہ دلہ ٹھیک تھا ہے ڈاکٹر صاحب ٹھیک تھا ہے دلہ ٹھیک تھا ہے پتہ نہیں کہ چاننا ہے آج تاہی سمجھا ناؤں سگیا تینویل میں او تیرا نہیں بڑھدا تامی زین تو لا ناؤں سگیا میرا ہو کے کاوش توں میرے دکھ دارد بھنڈا ناؤں سگیا بندے رب بھولوین دن توں چلیا ایک شخص بھلا ناؤں سگیا بھروانی اور تینو ایک اور شیر بھرا دی فرمیشتے ڈاکٹر صاحب دی نظر کہ تینو تیرے طاقت مبارک ہوں میں اصا جگیاں آلے ٹھیک ہاں مشہوریاں دی سانو چاہ کوئی نہیں اڑا نٹھے پھالے ٹھیک ہاں توں وقت دا شاہ ڈاکٹر صاحب توں وقت دا شاہ اصا خربت دے میرا یار حوالی ٹھیک ہاں توں اکاوش حسن دا شاہ صدواء اصا کوچ جے کالی ٹھیک ہاں اچھا اچھا جوئی صاحب دی فرمیش چلو ایک اور شیر بلکل نمہ اچھا جی بھائی جوئی صاحب دا حکم ہے ڈاکٹر صاحب دی نظر شیر جی جوئی صاحب بھائی حفیظ کوئی حکم دست جی ٹھیک اچھا جی دو فرمیشن پوری انکار کے استعمال اجازت بل خصوص میرے برا جناب فاد جوئی صاحب دا حکم ہے ڈاکٹر صاحب دی نظر ایک اور بے وفائی دا شیر تو تاہ دا ہائیں میں نو ڈار کوئی دیں تو تاہ دا ہائیں کمل اکتر خان بلوئی صاحب تو تاہ دا ہائیں ملک حارس علیہ مان صاحب میں نو ڈار کوئی دیں کیندے ڈار تو ڈار کے چھوڑ دی تای مخلوق حسائیہی بے دردہ ہامی توڑ دی بھار کے چھوڑ دی تای شک پوندہ ایک آویش من میرے حالات تو ہار کے چھوڑ دی تای کال پاگل پاگل آتا ہاں آج پاگل کر کے چھوڑ دی تای آخری شیر اس تو بات اجازت بات دی انشاءاللہ تعالی اچھا جی آخری شیر بھی ڈاکٹر صاحب دی نظر کہ پھول گلاب باندے چندہ ہوسی چاہ پیالیج پوندہ ہوسی اچھا جمیر پور ازاد کشمیر کے پھول گلاب باندے چندہ ہوسی چاہ پیالیج پوندہ ہوسی پھول تکاویش و واقعی گی آئے میرے دوڑے تا سندہ ہوسی چلے دیل دے نازو کہہ رہے ہیں تے نا فکر دے کوٹھے چھت ملسا ایک دو نہیں سا وچ سا رہتا لگتار دی ہارے سات ملسا میرے بھائی جناب عدیل کامران بلوئی صاحب تیرے شہر دی سار دا مامانو